ایسی طرح چوتھی چیز جو لباس کے معاملے میں آتی ہوئے ہیں عورتوں کا چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو گناہگار لوگ ایسے جن کو میں نے نہیں دیکھا دو جہنمی ایسے میں نے نہیں دیکھا لیکن روز خیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے جس میں ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی جن کے کپڑے باریک ہوں گے اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گے اور جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے جو جھولے دالیں گی بالکے جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے اٹریکٹ کریں گے کہ آج وہ زمانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے عورتوں کا لباس باریک سے باریک تنگ سے تنگ پتلے سے پتلہ نہیں ہوتے جا رہا ہے اور انر ویرس اپر ویرس نہیں ہو گئے جو اندر کبھی کسی زمانے کپڑے پہنے جاتے ہیں آج باہر پہنے جا رہے ہیں وہ محفلوں میں پہنے جا رہے ہیں کس شرم کی بات ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نظر گندی تم دیکھ رہے ہیں ارے نظر گندی کا کیا ہے ہمارے پاس کوئی ایسا کیامرہ تو نہیں ہے جس سے آپ کو کپڑوں میں نظر آئے آپ ننگی ہے تو ننگی نظر آئیں گے نا ہم کو نہیں نہیں تمہاری نظر گندی ہے پاک نظر ہی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ پاک نظر صاحب کا مسئلہ کیا جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے اگر ایسی پاک نظر چاہیے تو پھر وہ مثالات کے لئے اس بے خوف کی جس بادشاہ کو ایک ٹیلر نے بے خوف بنایا اور اس کو کیا کیا ایک بادشاہ اور کہا مجھا ہے اسے کپڑے کسی نہیں بنایا کہا جو پھر بناتا ہوں جب آیا تو اس نے لٹکا دیا کپڑے اور کہا بادشاہ سلام دیئے کپڑے تو بادشاہ نے کہا کہا ہے کپڑے تو کہا یہ کپڑے سیب آخل مند لوگوں کو دکھتے ہیں تو کہا اچھا ہاں میں کو تو دکھ رہے ہیں بہت اچھے کپڑے بڑے کیونکہ بادشاہ آخل مند تھا نا سماج کا پریشر سوشل پریشر بلتے اس نے کہا آخل مند تو ہاں ہے تو وہ آخل مند دو نا تو اس نے کیا کیا وہ کپڑے نکال کے اسے پینا دیا اب جہاں بھی بادشاہ جاتا تو لوگوں سے کہتا دیکھو یہ کپڑے سی اس کو جو آخل مند ہیں تو اس کے وزیر تعریف کرنے لگے کیا کپڑے ہیں بادشاہ کھالا کے نگے آتا ہو کیا کپڑے بادشاہ کی کہ تو سب آخل مند ہیں نا سب تعریف کرنے کے جب وہ مجلس میں سے نکال کے شہر میں گیا تو لوگوں میں پہلے بات پھلے گئے کہ جو آخل مند ہیں سو کپڑے دکھیں گے سب بڑھنے لگے کیا کپڑے دکھ رہے ہیں موزہ برس کپڑے اور اس کے بعد ایک بچہ آیا وہ نہ سمجھتا اس سے آگے کہا رہے بادشاہ تو ننگا آگیا آج پھر بھاگا وہ نکال کے وہاں سے آپ سمجھ میں آئے اس کے پول کھلی وہ حق گو تھا نا بچے حق گو رہتے وہ نہیں جڑ بولتے تو کیا کرنا بے آخل مند ہیں تو آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا نہیں نہیں تمہاری نظرے گند ہیں آپ کی نظرے پاک کیجئے ہمارے کپڑے پت لے تو آپ نظرے نچی کیجئے بھائی تم ایسے کپڑوں میں نکل جاؤں گے تو کیا نظرے پاک کریں گے کیا آنکھ بند کر کے چڑھیں گے سڑکوں پر سے یہ عجیب معاملہ ہے تو تنگ چست باریک کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہونے کا معنی ہے کہ ایسے چست کپڑے ہوں گے کہ جس سپانے کے بعد بھی اس کے آزاد چھلکیں گے یہ عورتوں کے بارے میں وعید ایسی آئی ہے سنی وعید کے آخری الفاظ حدیث کے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جنت میں داقی نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خجبہ بھی نہیں نصیب ہوں گی حالانکہ جنت کی خجبہ فلا فلا دوری تک جہنم میں بھی آتی رہیں گی اتنی بری سزا ایسی عورتوں ہم کپڑوں کے معاملے میں بہت اتیاد کریں